اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام کسی بھی معاشرے کی تباہی کا سب سے بڑا سبب بے حیائی اور برے کام ہے ہمارے دین اسلام نے جس قدر اس امت مسلمہ کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے اتنا ہی اسلام دشمنوں نے اپنی سازشوں سے آئے روز امت مسلمہ کو مختلف طریقوں سے اپنے چنگل میں پھنسا کر اس بے حیائی کی دلدل میں دھنسانے کی کوشش کی ہے کیونکہ اسلام دشمن اناثر ان باتوں سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک سچا پکا مسلمان شرم و حیاء کا پیکر ہوتا ہے جو مسلم معاشرے کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے لہٰذا ان دشمنوں کا سب سے پہلا وار مسلم معاشرے کی شرم و حیاء کو نشانہ بنانا ہے کیونکہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جب انسان میں حیاء ختم ہو جاتی ہے تو اس میں ایمان باقی نہیں رہتا جبکہ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیاء ختم ہو جائے تو تو جو چاہے کر ناظرین محترم آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کس قدر نوجوان نسلوں کے لیے تباہی کا سبب بن رہا ہے اور اسی تباہی کے پیش نظر موبائل اور انٹرنیٹ کے بعد دنیا کی بڑی بڑی ساکٹوئر کمپنیز ایسی ایسی اپلیکیشنز اور گیمز ایجاد کرنے میں مصروف عمل ہیں جو تادیر انسان کی عقل کو یرگمال بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان ایپس کی تیاری میں انسان کی ذہنی صلاحیتیں نفسیاتی کمزوریاں اور برین سٹرکچر کو نہایت باریکی سے پرکھا جاتا ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے ایسی غیر اخلاقی اور انتہائی فہش ایپس بنائی جاتی ہیں جس سے نئی نسل کو اخلاقی طور پر تباہ کیا جا سکے لہٰذا انہی ایپ میں سے اس وقت سب سے زیادہ تباہ کن اپلیکیشن بیگو لائیو ہے یہ میوزیکلی اور ٹک ٹاک نامی ایپ جیسی گھٹیا خرافات سے بھی زیادہ اروج پر ہے اور بلا شبہ الومیناٹی اور فری میسن کے ایجنڈے کے تحت نوجوان نسل کو تباہ کر کے ان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے ناظرین محترم دجالی مقصد کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسی ایپس کی مدد سے مردوں کو بیویوں سے دور کر کے ان توائفوں کے قریب لائے جا رہا ہے جو انہیں سکرین کی دوسری جانب بہ آسانی فراہم کر کے عام آدمی کی آنکھوں میں دھول جونگ کر اسے نفسیاتی طور پر اپنے قابو میں کر لیتی ہیں حدیث نبی میں فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بھی کسی قوم میں فہاشی اور رویانی کا رواج بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ کھلم کھلا بے ہیائی کرنے پر تل جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے درمیان تعاون اور اس جیسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے اسلاف کے زمانے میں موجود نہیں تھی لہٰذا دوستو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ترہ ترہ کی محلک بیماریوں کی شرعہ کس قدر تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے جس کی واحد وجہ انٹرنیٹ اور موبائل فونز ہیں جو لوگوں کو آسانیہ فراہم کر کے جنسی بے راروی اور بے ہیائی جیسے کاموں میں مبتلا کرتی ہیں دوستو یہ مشاہدہ کرنا بھی بہت آسان ہے کہ ان اپلیکیشنز کے ذریعے وہ تصورات اور خیالات جن کو پہلے سوچنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا آج انہی خیالات اور الفاظ کو سر عام ان ایپس کے ذریعے پھلایا جا رہا ہے آج موڈلنگ کے نام پر جسم کی نمائش کرتی لڑکیاں ہار سنگار کیے جس قدر بے ہیائی کا مظاہرہ کرتی نظر آتی ہیں کہ ان سے شیطان بھی شرما جاتا ہے بلکہ مسلم اور باہجاب لڑکیاں بھی ایسے مناظر دکھانے سے نہیں کتراتی چند فالورز لائکس اور کچھ دام کے بدلے میں بے ہیائی کے کرتب اور نت نئی ترقیبیں کرتی دکھائی دیتی ہیں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت شرم و حیاب بلکل ختم ہو جائے گا بدکاری و زنا عام ہو جائے گا ناچنے اور گانے والی عورتیں عام اور گانا بجانے کے سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے خواتین حضرات اگر آج ہم اس دنیا کا جائزہ لیں تو اس حدیث مبارکہ کا ایک ایک جملہ ایسی اپلیکیشنز پر صادق آتا دکھائی دیتا ہے مگر دجالی پیروکار اور مغرب کے آلاکار یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ایسی ایپس کے ذریعے گھٹن کے شکار نوجوانوں کو اپنی خلش کے اظہار کا موقع ملتا ہے لہذا مواقع اور سہولیات کی کمی کے محول میں انتہائی سستے اور آسان طریقے سے نہ صرف اپنے ٹائلنٹ کو پیش کرنے کی راہ نکلتی ہے بلکہ اس سے مشہور ہونے کا بھی موقع ملتا ہے دوستو ان سارے فتنوں کو دیکھ کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بخشش کے لیے رو رو کر رب کو مناتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے بارش گرنے کی جگہوں کو اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نیک عامال میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنیں ظاہر ہو جائیں جو تاریخ رات کے ٹکڑوں کی مانی دھوں گے ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تھوڑی سی متا کے بدلے بیچڈا لے گا ناظرین نگرامی آج ہمارا بچہ بچہ انٹرنیٹ کے استعمال کو جانتا ہے جس قدر انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے کئی گنا غلط استعمال کیا جاتا ہے حد تو یہ ہے کہ صرف مرد ہی نہیں بلکہ بہت سی خواتین بھی اپنے گھروں میں رہ کر لائیو سٹریمنگ ایپس کے ذریعے اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اسی تناظر میں ایک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو گروہ ایسے ہیں جو اہل جہنم میں سے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دمو جیسے کوڑے ہوں گے جن کے ساتھ یہ لوگوں کو ماریں گے اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے کہ خراسانی نسل کے اونٹ کے کوہان ہوں اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پاسکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اتنے فاصلے سے محسوس ہوگی نظرین محترم اسلام نے عورت کو ایک پاکیزہ نظام دیا ہے جس میں اس کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں اسلام نے عورت کی حفاظت کی خاطر اسے ازان اور اقامت سے روک دیا حج کے دوران اونچی آواز میں تلبیہ کہنے سے روک دیا اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے روک دیا تاکہ ان کی آواز غیر محرموں سے محفوظ رہے لیکن دوستو جب اسی مذہب کی نوجوان لڑکیاں بیگو لائیو اور ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہوں تو امت مسلمہ کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہے یہ ٹک ٹاک اور بیگو لائیو جیسی ایپس کی بیماری میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ چھوٹے بڑے سب اس کے دیوانے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنا کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انتہائی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان ایپس پر آپ کو ایسے چہرے نظر آئیں گے جو والدین ہیں گھر کے بڑے ہیں اور دین جاننے والے ہیں جب گھر کے بڑے سمجھدار لوگ ہی ایسے کاموں میں لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ قوم تنظلی کا شکار ہو چکی ہے کیونکہ گھر کے بڑوں کو چاہیے تھا کہ اس بے ہیائی والی اپلیکیشن کے خلاف لوگوں کی ہدایت فرمائیں مگر جب ڈاکٹر خود ہی بیمار ہونے لگیں تو قوم مسلم کا علاج کیسے ہو آج ہماری قوم کو ہماری نبی کی صیرت پر عمل کرنا پسند نہیں ہماری قوم کی بچیوں کو پردہ پسند نہیں ہمارے مسلم لڑکوں کو چہروں پر داڑی رکھنا پسند نہیں ہاں اگر پسند ہے تو یہودی سٹائل میں رکھے جانے والے بال پسند ہیں یہودی لوگ اگر اپنے چہرے پر داڑی کو فیشن بنا کر رکھتے ہیں تو ہمارا نوجوان اسی کی طرح اپنے چہرے پر داڑی رکھتا ہے جیسے وہ کپڑے پہنتا ہے ہمارا نوجوان بھی ایسے ہی کپڑے پہننا پسند کرتا ہے ہماری بچیوں کو نقاب پسند نہیں نقاب اور پردے کو دکیانوسی خیال کیا جاتا ہے یاد رکھیں یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو وجود میں آ رہی ہیں اور جو بچ گیا وہ امن پا گیا ہمیں ایسی بے ہیائی کو فروغ دینے والی کمپنیوں سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی کوئی سروکار ہے ہمیں شکوہ ہے تو ایسے والدین سے جو اپنی اولاد کو اس طرح کھلی آزادی دے دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر تباہ و برباد ہو رہی ہے اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجئے اور صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی تلقین فرمائیے اللہ نے چاہا تو وہ کبھی نہیں بھٹکیں گے اسے کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ویڈیو پسندانی کی صورت پر اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوسرے سے داروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ